دورانہ حکومت مسلم لگ نور نے سابقہ آرمی چیف جنرل رحیل شریف کو ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا تھا مگر اب خواجہ عاصف پارٹی کے دیگر رہنما موجود آرمی چیف جنرل کمہ جوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر آنے والے ترمیمی بل پر حکومتی عراقین کے ساتھ تیار دکھائی دیتے ہیں پوری تاریخ کنگالی دنیا میں جنگیں ہوئیں مگر کہیں پہ بھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ہے جو جماعت انہیں فیصلہ کیا ہے اس ایکٹ میں ترمیم کر کے قانون بنا کے ہم آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو اپنا مہر لگائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ساتھ نشل اسمبلی کے ساتھ سینٹ کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہے ہم نے کہیں سے کوئی بل منظور نہیں کیا ہے وہ وہاں پہ ڈیفنس کمیٹی میں تو وہ ہوئی نہیں ہے ووٹنگ ابھی تو بل تو منظور ہونے ہیں نا ہمی سمبلی اور سینٹ سے اور جو انسٹرکشنز میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہیں وہ ان لیٹر این سپرٹ اس پہ عمل درامت ہوگا اور اس سے روگردانی نہیں کی جائے گی اور اگر حکومت جو ہے اس پہ کوئی لے تو لال سے کام لے گی ہم ووٹ نہیں دیں گے مسلم جی نون کی قیادت نے دوزار اٹھاران کی الیکشن مہین کے دوران ملک میں ووٹ کی عزت بحال کرنے کی جرد جہد کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس سے عوام میں یہ تاثر پھیلا کہ ملک کے ادارے ملک کی سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اب قیادت کی طرف سے لیے گئے ایکسٹینشن کی حمایت کے فیصلے نے میاں نواز شریف کے ابائی حلقہ لاہور کے کارکنوں کے جذبات میں نہ صرف تقدیل ہی پیدا کی بلکہ کارکنان میں اس فیصلے پر شدید غم وقصہ پائے جاتا ہے اٹی کے جو باگی دیگر رہنم آیا وہ تو کوئی اور بات ہے ان کی باتیں چھوڑیں ہم نے نوازشیدی کی بات کرنی ہے جس کا ووٹ ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا بات جو پارٹی ماری کر رہی ہے تیری بات ہے نوازشیدی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے ان کے کوئی ہاتھ بھی سنا آیا کوئی ہے ان کے پاس ہاتھ آیا مگر آپ دیکھیں کہ پارٹی کے ساتھ جو سٹینکشن کی بات چھاڑ رہی ہے وہ پارٹی کہہ رہی ہم دینا چاہتے ہیں ذریبات بروک ہے جو نوازشیدی صاحب کے ساتھ مشورے کے بات جو نہیں یہ ہوا ہوگا اب مارا شیری بمار ہو گیا تو وہاں کیا کرے ورکر بھائی جن کیا سوچے گا ورکر کے سوچنے سے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے جان بچائیں اور کوئی ایسی بیسی بات نہ کی نہ جائے چپ گئے بیٹھے رہو تو ٹھیک ہے کیوں کہ دیکھیں یہ رانہ سناؤلہ صاحب ہیں اوہ منیشٹر تھا اچھا بھلا بندہ ہے یار اوہتے پندرہ کلو ایرن پڑ گئی کوئی بات ہے یار وہ آسانی کبھال بزیس ہے نہیں وہ پکڑا گیا اب آسیسہ پکڑے گئے جو بولتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے بولے گون ورکروں کے دلوں میں ملک کے لوگوں میں ان کو دل میں عزت ہے ووٹ کی لیکن جو بولتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے وہ کرے گیا اس سے کتنی کوئی عزت ملے گی جی ووٹ کو اپا جی عزت عزت کی ہے جو کرتی ہوئی کرتی جیڑا ہم ہی ہو جندہ ہے اوہ ہی آئی نا کوئی مسئلہ اوہ جنہوں لے آئے گی ہوئی آئے گا اس سے کیا ووٹ کو عزت نہیں مل رہی یا مل رہی ہے کیا آئی سب سے پہلے تو ووٹ کو عزت کا بات جو ہے نا میاں صاحب صحیح کہتے ہیں مگر کمپرومائز جس طرح لوگ مشرف کے ٹیم پر کیا گیا میاں صاحب نے بھی اس ٹیم کمپرومائز آلی بات ہے ووٹ کی عزت تو اس میں رہ جائے گی سر بات یہ ہے کہ جبر کے بعد ہمارا کچھ چینج ہونے پڑتا ہے باہر لوگوں نے نہیں نکلتے ہیں باہر لوگوں نے باہر دیکھنا چاہیے ہیں لوگوں یہ تبدیلی ایسے نہیں آرہی کس کا انتظار کر رہے ہیں کون بولے گا تو ووٹ کو عزت ملے گی جی بس یہ تو جو سربرہ ہیں وہ ہی بولیں گے ہم تو ان کے پیچھے ہی ہیں کون سربرہ ہیں میاں صاحب ہی سربرہ ہیں تو میاں صاحب کو خود انہوں نے بند کیا ہوا ہے باقی جو لوگ باہر ہیں میاں شباز شریف ہیں مریم نواز صاحب ہیں اگر کوئی بھی باہر آئے گا تو پکڑ کے اندر کر دیں گے اصل بات کریں جو مردی کو کر لے سب فوج کا کام ہے جو فوج کے گی وہ ہی کرے گا کچھ نہیں کرے گا تو پھر تو ووٹ کو عزت آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی جو لفکار پٹھو کو فانسی جے رہی تھی اس طرح کانسان میں اس کو بھی فانسی جے رہیں گے تو پھر کون تمہدار ہوگا ایکسٹینشن کے ملنے یا نہ ملنے سے ووٹ کی عزت پر کیا فرق پڑے گا ووٹ کی عزت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ تو میاں صاحب کو پڑے گا لیکن یہ جو کر رہے ہیں عمران خان پارٹی والے یہ جو ذرا بھی بات کرتے ہیں تو ان کو پھڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ تو ان کو زیادتی کر رہے ہیں یہ بلکل زیادتی کر رہے ہیں اور یہ غلط کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ بولتے نہیں ہیں کون نہیں بولتے کون کو نہیں بولتے وہ سباز بھی نہیں بولتا یہ سب اسی وجہ سے چپ دیئے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی وہ حرکت کرتے ہیں تو ان کو پھڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں تحریک چلانے کے بعد اتنی خموشی کیوں ہے اور لوکہ نے موسیقی سماجی رابطے کی ویس فیڈ پر مبینہ طور پر خواجہ آصف کو نواز شریف کی طرف سے بھیجی کی ایمیل گردش کرتی رہی جس میں خواجہ آصف کو میاں نواز شریف کی طرف سے بلکو پارلیمانی طریقے سے دیکھنے کی ہدایات دی گئیں مگر خواجہ آصف نے جی او نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خاندادہ کے ساتھ میں ایسے کسی بھی پیغام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ پوری قیادت اور پارٹی کی ہدایات کے مطابق لیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے جب ہم لندن گئے تھے کوئی آٹھ دس دوست جو ہے پارٹی کے جن کو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پہ میٹنگ کے لیے تو میٹنگ کے بعد میاں صاحب بڑے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ کیونکہ ایک ایمپینڈنگ ایشو تھا تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی تو وہاں پہ یہ ان پرنسپل جو ہے ہمیں کنوے کیا گیا کہ جب بھی یہ ایشو آئے تو پارٹی سے آپ کلیرنس جو ہے پارٹی ڈیڈرشپ سے لے کے آپ اس کی بغیر کسی سٹرنگز اٹیشٹ کے جو ہے آپ اس کی حمایت اس ایشو پہ کریں اور وہی جب کل دوبارہ جب یہ پرسوں پتہ لگائے کہ ہمیں یہ لیسلیشن آ رہی ہے تو ہی گوٹ اس انسٹرکشن ری کنفرمڈ فرم آر لیڈرشپ اور وہ آج صبح پارلیمارنی پارٹی میں کنوے کر دی گئی میں کرٹیسزم ہوا ہے ہم نے فیس کیا ہے کرٹیسزم آج پارٹی میں بالکل کیا ہے لیکن الٹی میٹلی جو قیادت کی انسٹرکشنز جو ہیں ان کی جو ہے وہ کیری ہوں گی کل انشاءاللہ یا کل یا پرسوں جس دن بھی یہ لیسلیشن ہوتی موسیقی موسیقی